اسلام علیکم احسن خان ہوں امران خان کو ناہل کرنا بھی ایک بہت بڑا سٹنڈ تھا یہ کچھ لوگوں بھی بہت بڑی خواہش تھی کہ امران خان کو ناہل کیا جائے اور اس کو جیل کی سلاکھوں کو پیچھے ڈالا جائے لیکن ان کی یہ خواہش تار تار ہو گئی ہے عوام نے یہ فیصلہ مسترد کر دیا ہے جیسے ہی امران خان کو ناہل کیا گیا کسی لیڈر نکال نہیں دی کسی سیاسی ورکہ نکال نہیں دی عوام اپنی مدد آپ اجازات کرنے روڈوں پر آگئے اب جو امران خان کو ناہل کرنا تھا یہ پلان کیسے بنا کیوں بنا کس طرح بنا اور پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم اس پر کھار ادعمل دے رہی ہے آج ہم ہم سارے چیزیں ڈسکس کریں گے دیکھیں امران خان کو ناہل اس لیے کیا گیا کہ نواز شریفیل یہ راستہ ہمار کیا جائے عمران خان نے کھر اپنا ویڈیو پیان جاری کیا ہے اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ یہ مجھے اور نواز شریف کا برابر برابری کی سطح پر لاکر نواز شریف کے لئے راستہ ہمار کر رہے ہیں لیکن نواز شریف کی جو عمران خان نے تعریف کی ہے وہ قابل دید ہے وہ سننے والی ہے اب یہاں بھی بات یہ ہے کہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم عمران خان کو ناہل کر کے اور نواز شریف کے لئے راہ ہم بار کریں جو مریم نواز کہتی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں چاہیے تو وہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے کہ مران خانمی نہ اہل ہو پھر اب جب ہم دوبارہ مران خان کو اہل کریں تو اس میں نواز شریف کے بھی چانسز بن جائیں ہم اس کو بھی اہل کروا کے پاکستان میں لے آئیں اور وہ پاکستان میں دن دناتا پہ لیکن کل جو اتجاج عوام نے کیا ہے تل جو مناظر ہمیں دیکھے ہیں پورے ملک میں اس سے لگتا نہیں ہے کچھ ایسا ہونے والے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا بہت چیزیں بتا دوں میں تھوڑا آپ کو پیچھے لے کر جاؤں گا جو سولہ اکتوبر کو زمنی الیکشن ہونا تھا اس کے لئے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر داخلہ نے دو بار خاطر لکھا بلکہ ایک بار خاطر لکھا اور الیکشن کمیشن نے دو بار اجلاس بلایا کہ ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں اس زمنی الیکشن کو وزیر داخلہ نے یہ کہا تھا لیکن اس پر الیکشن کمیشن نے دو بار اجلاس بلایا اب اس اجلاس میں تیہ کیا ہوا تھا میں آپ کو وہ سٹوری بتا رہا ہوں کہ اس اجلاس میں تیہ کیا ہوا تھا اس اجلاس میں تیہ یہ ہوا تھا کہ ہم الیکشن کو ڈیلے نہیں کرتے الیکشن اپنے وقت پر ہونے جاتے ہیں لیکن ہم دوشا خانہ کیس میں عمران خان کو ناہل قرار دے دیں گے اور میں آپ کو سب سے بڑی خبر یہ دے رہا ہوں کہ مطلب پرسوں رات کل رات یہ فیصلہ کل دن میں یہ فیصلہ جاتا مطلب پرسوں رات بھی فیصلہ جو محفوظ کر لیا گیا تھا اس میں بہت بڑی چنجز کی گئیں کچھ لوگوں کو خواہشات پر اس میں تبدیلیں کی گئیں ٹھیک ہے تو ان کا یہ پری پلان تھا الیکشن کمیشنر کا یہ پلان تھا کہ مران خان کو الیکشن لڑنے تو اس کو توشا خانہ میں ہم ناہل قرار دے دیں گے اور اس کو کرپٹ پریکٹس میں ہم لوگ ناہل قرار دے دیں گے اب جس سیکشن سکٹی سیون اے کے تحت شاید انہوں نے ناہل کیا ہے اب اس سیکشن کوئی طرح مضبوط سیکشن وہ نہیں ہے ایسی پی کا الیکشن کمیشنر پاکستان کا اس میں بہت بہت آسانی سے یہ ناہلی کی درخواستہ یہ اڑ جائے گی مران خان نے فیصلہ کے ہم جائیں گے ہائی کورٹ میں اور وہاں جا کے اس کو چیلنگ کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ پہلے ہی اس نوائی میں یہ فیصلہ اڑ کے رہ جائے گا اب پی ڈی ایم بڑی خوشی اس بات پر مریم نواز نے ٹویٹ کیا اس پر کہ جس کو آپ لوگ اماندار کہ جاتے ہیں جس کو آپ لوگ صادق اور امین کہ جاتے ہیں وہ کرپٹ پائے گیا ہے وہ ناہل قرار دیا گیا ہے جس طرح نواز شریف ان لوگوں نے کرپٹ کہہ کر چور کہہ کر ڈاکو کہہ کر نکالا تھا جھوٹا کہہ کر نکالا تھا ویسے ہی امران خان اب جھوٹا پائے گیا ہے صادق اور امین جرحان نہیں ہے تو اس کو ناہل کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس نے بہت بڑی خواہی ظہر کی کہ صرف یہاں تک یہ بات نہیں رکنی چاہیے کہ امران خان کو صرف ڈی سیڈ کیا گیا ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا چاہیے اب جیل میں کیوں ڈالیں وجہ یہ ہے کہ مریم نواز کو بڑا غصہ ہے امران خان پر غصہ کیا ہے کہ جب ان کو ڈی سیڈ کیا تھا یا ان کے خلاف جو وہ قدمے بنے تھے یا ان کے خلاف جو ان کے باپ کے خلاف تو مریم نواز خان ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا تھا اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح وہ بدلہ لیں ہم اس کو بھی جیل میں ڈالیں اور اس کے خلاف ہی ہم وہی کاروائی کریں جو ہمارے ساتھ ہوئی تھی یہ بہت بڑی خواہش امری نواز کی بہت بڑا غصہ ہے ان کے مریم نواز خان پر اتفاق سے بلاول چپ رہے اس معاملے میں بلاول نے کوئی ٹوئٹ نہیں کیا اور باقی جو رینما ہے پی میل اینک کے انہوں نے بھی خاصہ ردیمل نہیں دیا لیکن مریم نواز نے اس پر بہترین ردیمل دیا ہے اور بہت بڑی خواہش ظاہر کی لیکن جو کل عوام نے دکھایا دنیا کو اس پورے پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ کو سہولتکاروں کو پی ٹی ایم کے وہ دنگ رہے گا سب لوگ اب بیسیکلی جو کھیل تھا کھیلا گیا تھا امران خان کو غصہ دے لانے گا لکھا لگیا تھا ہم کسی طرح امران خان کو غصہ دے لائیں تہش میں لائیں کہ وہ کسی طرح اپنا لانگ مارچ لے کر آئے کسی طرح وہ کال دے لانگ مارچ اور جو جو بڑا طاقت اور لوگ ہیں جو اس امپورٹڈ حکومت سے کچھ منوانا جاتے ہیں وہ لوگ کچھ منوانا لیں اس کو بلیک میل کر سکیں لیکن امران خان نے جب رات کو اپنا پیغام جا رہی ہے تقریبا نو بجے تو اس میں انہوں نے بڑے ہی اتمنان سے بڑے ہی سکون سے انہوں نے چاند بات دیں گی چاند باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو مظاہرین سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں میری ان سے گزار رہے ہیں کہ وہ اپنا اعتجاج ختم کر دیں اور ہاں اس مہینے کے آخر تک آپ لوگ تیار رہو آپ کو میں جلد کار دوں گا لانگ مارچ کے آپ نے تیار رہنا ہے مطلب کیا امران خان ایک بار پھر ان کو سرپرائز دے کر چلے گئے مطلب ایک بندہ نہ آہے لوگوں کو بیٹھا ہے اس کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ آگیا اور وہ بڑا پرسکون بیٹھا ہے انہوں نے امران خان ایک بار پھر ان کو بہت بڑا سرپرائز دیا ہے ملتے ہیں نیکس وی لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ